اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آر جی ٹیبل ایکسپنینس راجہ جمیل حضر خدمت ہے جنابا سورٹان عارف حضر خدمت ہے اور ہم اس وقت فرانس میں داخل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اگلی اٹریکشنز آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کریں گے جنابا سلام علیکم اس وقت ہم ڈرائیو کر رہے ہیں توڑڈ فراس ایکسپیریس پلی دفعہ کی ہے جناب رائٹھنڈ گاڑی کو لیفٹھنڈ میں چلانے کا انشاءاللہ اللہ تعالیت سے پہنچائے ہو اور مزید آپ کو بتاتے ہیں آمین موسیقی جی دوستو پہنچکے ہیں جی فرانس میں آہ پہریس پہریس سے ہم تھوڑا سے پہلے رکھیں کچھ کھانے کا پروگرام بنایں اور ہم نے کچھ کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں پہرس سے پہلے ناشتہ بھی سواجتنا اچھا نہیں کیا تھا ٹائٹ ہم نے کہا کچھ کھا پی لیتے ہیں اس کے بعد دیڑا گے جب دے ہیں تو ہم نے ایک ترکیش ریسٹورنٹ چوز کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں ترکیش ریسٹورنٹ پہرس میں آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ ملے یہ دیکھیں بیوٹیفل آرٹ اچھا جی یہ ہم نے ریسٹورنٹ چوز کی ہے جی گرل ریسٹورنٹ ترکیش آئی ہے اور سارا ان کا کھانا بھی حلال ہے اندر چلتے ہیں آئس کریم بھی دستیاب ہے یہاں پہ یہ راج عوام بیٹھ گئی ہے اور یہ رہا جی اس کا مینیوں مینیوں یہ رہا جی ویل مینٹینڈ ہے چفائی بھی اچھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کھانا آئے گا تو دیکھتے ہیں کہ کیا سکیشن ہے میں نے تو یہ مکس بریل انکورڈر کیا ہے دیکھتے ہیں بسم اللہ جی کھانا آگیا جی درکش کباب چامپیں ساتھ آگی ہیں اور ساتھ چکن اس کے ساتھ واہ کیا بانا ہے اور بہت شکریہ بانت یارا جی ریڈی ہے ان بھائیوں کا بہت بہت شکریہ سارا آپ نے بڑی علم کی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ فرسٹ لک آف ایفر ٹاور ایفر ٹاور پی جو فرسٹ لک ہم لے رہے ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں جی آپ کو دکھاتے ہیں فرسٹ لک آف ایفر ٹاور فرانس پیریس ہاں ہمیں زبردست بیوتیفل یہ ہے جی ٹور سائکل اگر آپ ٹور لینا چاہتے ہیں تو یہ سائکل آپ کو ٹور دیتے ہیں یہاں پہ فرانس میں آج کیا مسئلہ ہے السلام علیکم جناب اسلام میں پیلے بھی آ چکا ہوں تین ہفتے پہلے اچھا ما شاہ اللہ یہاں پہ تو یہ اصلی والا آئفل ٹاور ہے انڈے بیچنے والا جی جناب من اس وقت ہم موجود ہے جی فیمیس آئفل ٹاور کہاں پہ پیریس آپ کو ذرا ایفل ٹاور کی لوگیں دکھاتے ہیں اچھا خاصا کراؤڈ ہے یہاں پہ راؤن میں مجھے اچھا خاصا کراؤڈ لگ رہا ہے آپ کو دکھاتا ہوں ذرا یہاں پہ آئیں یہ چیز ایفل ٹاور پیریس عوام تصویر بنانے میں مصروف ہے زبردست عوام تصویر بنانے میں مصروف ہے یہ جو کیوں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایفل ٹاور میں اندر جانے کے لیے کیوں لگی رہی ہے واو یہ وہاں تک آپ کو جتری بھی کیوں نظر آ رہی ہے نا وہ سب اندر جانے کے لیے بہت زیادہ رش پیریس نے بہت زیادہ رہا ہے یہ جناب سٹیچو بلکل جو ایفل ٹاور کے سامنے بنائے گئے ہیں بہت شاندار اور خوبصورت سٹیچو ہے بیوٹیفل اور یہ ایفل ٹاور کی سائٹ پر بوٹس خوبصورت ہیں اور بیوٹیفل اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ساتھ ایفل ٹاور کا بھی ہے ایفل ٹاور کا بھی ہے شیپ واو یہاں بیوٹیفل یہاں بیوٹیفل لین جی کرو بار بھی جاری ہے یہاں پہ اور آپ کو بہت ہی زبردست دکھاتا ہوں ہی سٹیچوز ریبیٹیفل وہ سامنے ہوس کے بیوٹیفل 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 ایفل ٹاور کی آپ کو ایفل ٹاور کی تھوڑ سی پسٹی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ایفل ٹاور نائنٹین ایٹی سیون میں بنانا شروع کیا گیا ہے اور 1989 میں یہ کمپلیٹ ہوا ہے دو سال میں اور اس کی جو ٹوٹل ہائٹ ہے ویڈ ٹپ یہ جو آپ اس کی اوپر یہ ٹپ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹپ اس میں یہ تین سو تیس میٹر بنتی ہے اور اس کا جو ٹپ کے بغیر جو اس کی ہائٹ ہے وہ اپروکسیمیٹلی تین سو میٹر اور اس کا جو نام ہے وہ ایک بڑی امیزنگ چیز ہے ایفل ٹاور جو تھا ایفل جو تھا وہ اس ٹاور کا بنانے والا انجینئر اس انجینئر کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ایفل ٹاور بہت ہی امیزنگ جگہ ہے ایک دفعہ ضرور یہاں پر چکلیں موسیقی 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 اچھا میں نے آپ کو اس کی افرٹ آور کی اس پوری سسری بکا گیا لیکن اس میں جو امیزنگ چیز وہ یہ ہے کہ جو اس کا انجین ہی ہے تھا انہوں نے اترے خوش ہوئے لوگ کہ اس کے نام کے اوپر اس کو افرٹ آور کرتے اس بندے کا نام افرٹ آور کچھ اس تو افرٹ سمتنگ لائک تھا اور یہ اس کو بننے ہوئے تقریباً ایک سو دو سو سال سے اوپر ہو گیا ہے بہت ہی امیزنگی ہے بہت ہی شیئر زبردست اور آپ دیکھیں گے یہاں پر کروڈ بہت زیادہ ہوتا ہے ہار وقت اور سپیشلی ویکنڈ دے آج ویکنڈ ہے اس میں یہاں پر کروڈ بہت زیادہ ہے ویری نائس امیزنگ بیٹا خوبصورت ہے یہ جو آپ کو میرے پیچھے کیگڑے سے بنے نظر آ رہے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں بہت زبردست بیوجیفل یہ ہے جی ایفلٹ ٹاور کے پاس جب ہم شپ جو کروز وغیرہ بک کرتے ہیں وہ یہاں سے بک ہوتی ہے یہ آپ کو پورا ٹور دیتے ہیں اراؤنڈ سٹی پیریس کے جو کنال ہے اس میں آپ کو پورا ٹور دیتے ہیں یہ جی شپ بورڈنگ کی پلیس یہاں سے اور یہ بیٹی فل بریج جو ایفل ٹاور کے سامنے ہیں بلکل پر خوبصورت یہ ہے وہ شپ جہاں پہ آپ ٹور کر سکتے ہیں ہم بھی اس میں ٹور کرنا چاہتے تھے لیکن جسٹ میس ہو گیا ہے ہم یہاں پہ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے ہمارے آنے سے کچھ لمحے پہلے فہری نکل گئی ہے ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سباک اتنا نہیں ہے ہم نیکسٹ فیری کا انظار کریں کیونکہ نیکسٹ فیری تقریباً جیڑ گھنٹے کے بعد ہٹسی شام کا وقت ہو گیا اور لائٹس آن ہو گئی ہے بیٹی ہاں یہ لگے میں جی خریزیں بیٹی مجھے 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 جی بیٹی ہے ہی سکتا ہے ہی سکتا ہے ہی سکتا ہے خلال اور بہت 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 ہی آہ بہت 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 بیوٹی یار پیرس واقعی خوبصورت ہے آپ کو دکھاتے ہیں نظر ہے سامنے ایفل ٹاور اور اس کو بولتے ہیں جی واو بیوٹی بیوٹی فل بہت ہی خوبصورت اور بڑی شاندار قسم کی نائٹ بہت ہی خوبصورت بیدر یہ ہے جی کیلے ڈین او کی فیری لگی ہوئی ہے یہاں پہ ہماری فیری ڈین اوگائب ہے جی میں اس وقت کھڑا ہوں کیلے فرانس پورٹ کے اوپر جو ویا تھو آپ فیری جاتے ہیں انگلینڈ میں تو پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم جب یوکے سے فرانس جا رہے تھے تو اس میں اتنی زیادہ نہیں تھی اس میں ہم جسٹ یہاں پہ کیلے پہنچے اور پہلے فرانس کی مگریشن نے چیک کیا اور انہیں ہمیں جانے دیا لیکن ابھی ابھی ہم آئے ہیں جب فرانس سے واپس یعنی کہ ابھی ہم نے ٹرائول کرنا تھا کیلے فرانس سے ڈوور یوکے تو پہلے تو ہمیں جو یوکے کی پہلے فری والو نے ٹکس وغیرہ چیک کیے پھر اس کے بعد ہمیں فرانس امیگریشن نے چیک کیا ہے اور اس کے بعد انگلینڈ امیگریشن نے ہمیں چیک کیے ٹھیک ہے اس پروسیس میں ہمارا تقریباً سوہ گھنٹہ لگا ٹرائفک زیادہ تھی تو اس پروسیس میں ہمارا تقریباً سوہ گھنٹہ لگیا اب ہوا یوں وہ سوہ گھنٹے میں ہماری فری وہ نکل گئی اب ہمیں نیکسٹ فری کرنے کے لیے اپروکسیمیٹلی دھائی گھنٹے دو گھنٹے اور انتظار کرنا پڑے گا تو اس لیے یہ انفرمیشن آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ لوگ آئیں کم از کم ایک گھنٹہ ایکسٹر لے گئیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈسٹرمنٹ سنو اور آپ حرام سے فری کیچ کر سکیں ٹھیک ہے جنابی آلی تو انشاءاللہ ملتے ہیں یوکے میں جی اسلام علیکم جناب یہ ہمارا یورپ کا ٹور بہت اچھا رہا جی ہم پہلے بریسلز گئے اس کے بعد لکزمپرک اور اس کے بعد سویزر لینڈ سپیشلی سویزر لینڈ میں کافی انجوئے کیا جرمن میں بھی تھوڑا سٹیک کیا بہت سویزر لینڈ میں بہت انجوئے کیا ابھی وہاں سے ہم ہم پہریس میں آئے ہی در بہت انجوئے کیا دوستوں نے اور سپیشل جناب تھنکس جناب رجا جمیل صاحب آر جی ٹریول اور ملکری زوان صاحب سلطان آرہو صاحب طیب صاحب آپ نے بھائی آرہو صاحب مختار صاحب صاحب دوستوں کا بہت شکریہ بہت اچھا ٹور ہم نے انجوئے کیا ہم نے اکٹھی تکیو بارمہ جی جی جناب آج ہمارا ٹور اور یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے اس وقت ہم نکل رہے ہیں پہریس سے اور الحمدللہ ہم نے بہت انجوئے کیا ہے تقریباً پانچ سے زیادہ کنٹریز ہم نے وزیٹ کیا ہے سو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکچ ویڈیو میں حافظ جی ویورز ابھی دوستوں کے نرائے پیشنے رائے دی اور اس وقت جو سب سے امپورٹن چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹرپ کی جو ساری ڈیٹیلز وہ میں نے بہت سے ٹرپ میں دے دیے اور اگر کوئی باقی ٹرپ ڈیٹیل رہا گیا تو آپ مجھے کمینٹس میں پہنچ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں اور باقی اگر کوئی ڈیٹیل رہا گئی ہو تو میں وہ کسی اور ویڈیو میں یا نیکس ویڈیو میں اس کو میں اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ بہت انفرمیشنال لوگ کے کام آنے والے اسپیشلی جو لوگ بائی روٹ ٹرابل کر رہا چاہتے ہیں یوکے ٹو سویزر لینڈ اور بیچ میں یہ سارے کنٹریز اور پیریس یہ ساری انفرمیشن آپ لوگوں کے بہت کام آنے والے تو وہ میں یاد رکھیں جن لوگوں نے مارا چنرل سبسکرائیب نہیں کیا مارا چنرل سبسکرائیب چانے تاکہ میری ہارا رنیول میڈیا آپ کو مل سکیں ملتے ہیں السلام علیکم